اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کا vlog جب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے لاہور کا اور آج میں لاہور آئے بھی ہوں اور ابھی اس ٹائم میں آئی ہوں emporia mall تو آج کا سارا vlog میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ میں اپنے شاہت ہوتل میں بوفے بھی کروں گی تو اس کا ویgefیوس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے میری ویڈیو کو لاست تک دیکھنا ہے اور ابھی اس ٹائم ہم emporia mall کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی برینڈز ہیں تقریباً سب پر سیل لگی ہوئی ہے کیونکہ سردی کی ورائیٹی ابھی اتنی آئی نہیں ہے تو سمر کلیکشنز پر سیلز لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کپڑوں کے علاوہ اور بھی بہت سے برینڈز ہیں جس کے اندر میک اپ ہے جولری ہے ووچز اور پرفیوم اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں تو آپ یہاں پر ایزیلے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک فوڈ کوٹ بنائے ہوئے جہاں پر بہت اچھے چھے ریسٹرینٹس ہیں ہوتیلز ہیں کیفیز ہیں کھانوں کی کافی ورائیٹی ہے تو آپ کوئی بھی میل اچھا سیلیکٹ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بچے کے لیے بھی پلین لینڈ بنا ہوئے تو بچے بھی یہاں پر کالٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک ریسنٹلی نئی شاپ اوپن ہوئی ہے اور اس کا نام ہے ترک سٹیشن اور یہاں پر ترکش آئیس کریم سرف کی جاتی ہے اور اس طرح کی آپ نے آئیس کریم کی ویڈیوز نیٹ پر کافی زیادہ دیکھی ہوں گی جب مجھے اس شاپ کو پتا چلا تو میں ادھر آئی اور یہاں کی آئیس کریم بہت ریزنیبل ہے تین سور پرک ایک آئیس کریم کون ہے اور یہ جس طرح سے آئیس کریم سرف کرتے ہیں تو یہ مجھے کافی اچھا لگا میں نے کافی انجوائے کیا اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے کافی مجھے کافی مجھے کافی موسیقی 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 اور یہاں پر میں نشات ہوتل میں آگئی ہوں اور آج ہم جو بوفے کریں گے اس کا تھیم ہے لیمن گارڈن اور لاسٹ ٹیم جب میں آئی تھی یہاں پر بوفے کرنے تو اس ٹائم ان کا تھیم چینج تھا اس ٹائم ان کا تھیم تھا مینگو گارڈن تو آئی تینک یہ سیزنلی اپنا تھیم چینج کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں کا بوفے مینیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ میری ویڈیو کو پوس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آگئے ہیں بوفے ایریا میں اور اب میں آپ کے ساتھ یہاں کا سارا بوفے مینیو شیئر کروں گے تو سب سے پہلے یہ ایک ایریا ہے یہاں پر نہیں بڑے سیلیڈز ہیں رائتہ ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک ڈش ہے اس کا نام ہے ام علی آئی تینک یہ ترکش ڈش ہے اور اس کے بعد یہ ہے گرمہ گرم گلاب جامن یہ بھی بہت ہی لزیز تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بیکری سٹف ہے اور یہ بھی بہت ہی دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے لیکن میں نے کچھ بھی اس میں سے ٹرائے نہیں کیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہارٹ اینڈ سار سوپ ہے اور دوسرا ایک اور سوپ ہے جو اس کا نام یاد نہیں ہے اتنی گرمی بھی تر سوپ دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہایا تھا اور اس کے بعد یہ ہے ڈیزرٹس ایڈیا اور یہاں پہ بہت ہی زبردہ سی ڈیزرٹس تھی میں نے جو بھی ڈیزرٹ ٹرائے کی وہ بہت مزے گئی تھی اور اس کے علاوہ یہ پائنپل سیلڈ بھی بہت فریش تھی اور یہاں پہ بہت ہی زبردہ سے پیکلز تھے کچھ سیلڈ سی ڈیفرنٹ سٹائل کی بہت ہی یمی تھی اور ڈیزرٹس سارے بہت مزے گئے تھے ان ڈیزرٹس کو میں نائن آؤٹ آف ٹین دوں گی اور یہ ایک دوسری سائیڈ ہے یہاں کا منیو بھی شیئر کرتی ہوں یہ ہے دال مکنی اور اس کے بعد یہ ہے بیلسیمک ویجیٹیبلز اور اس کے بعد یہ ہے اولیف میش پٹیٹوز اور یہ ہے کینجون چکن اور اس کے بعد یہ ہے فیش ویڈ لیمن بیٹر سوس اور یہ ہے پیچچینوی الفریڈو پاسٹا الفریڈو پاسٹا بھی بہت مزے گا تھا اور سٹر فرائیڈ بیف اور اس کے بعد یہ ہے پائن ایپل چکن اور اس کے بعد یہ ہے تھائے رائس ہیں کاؤ پھٹ گئے آئی ٹھنگ میں اس کو صحیح پروناونس کر رہی ہوں اور اس کے بعد آ گیا اب دیسی مینیو اور یہ ہے بریانی چکن بریانی ہے اور مٹن روگن روش اور اس کے بعد یہ ہے چکن ہانڈی لزیز اور یہ ہے دیسی چکن چوربہ اور اس کے بعد یہ ہے مرچوں کا سالن اور یہ ہے ٹکا ٹک مسالہ اور اس کے بعد کچھ باربی کیو ہے اور باربی کیو میں یہ ہے چکن سیخ کباب اور یہ ہے چکن ٹکا بوٹی ٹکا بوٹی بھی بہت ہی یمی تھی بہت سپائسی بھی تھی تو جی یہ تھا بوفیٹ کا مینیو سارا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور یہاں کا بوفیٹ بہت ہی مزے کا تھا یہاں پہ دیسی کھانے بھی تھے اس کے بعد چائنیز تھائی فوڈ باربی کیو بہت مزے کا سارا کچھ تھا اور بہت انجوائے کیا اور یہاں کا ایمبینس بھی بہت گڑ تھا وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کی بوفیٹوں میں ٹین آٹ اوف ٹین دوں گی کیونکہ یہاں پہ چائنیز بھی تھا تھائی بھی تھا دیسی بھی تھا باربی کیو بھی تھا اور سب سے بڑی بات یہاں کہ سارا کھانا بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت انجوائے کیا تو اگر آپ ایک اچھے بوفیٹ کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو نشات ہوتل is the best place for you اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نہیں اور ویڈیوز اور ریسپیز میں تب تک کیلئے اللہ حافظ